مان لو اسی روج پولنے ہیں کنیاں غلطیاں کرنے ہیں شریمان فائی صاحب نے یہی شبد بچپنچ کیا امرد صاحب کیونکہ ایتنا ساتھ گروہ دی کرپہ بڑیاں لہرہ آئیاں کدھی لگ گیا بھی سکھی بلکل گئی کدھی فیزیکل طورتیں مار دے رہے بھی کتم ہو گئے سیکھ کدھی صدان تک طورتیں مار دے رہے لگ دا ہیں جیسے بھی ان سے کھا گاں کوئی نہیں پر ایک کو دام کوئی نمی مارا جے ہو جی کھیڑ برتان دے پھر اوزنا شکران مجاہ شوندے اب دالی نے تین دنہ چھ تی ہزار کوئی بتی کہن دے پہن تی کہن دے وہ جی رتن سنگ پنگو کہن دے میرا چاچا تے میرا باپ وہ تے سن تی ہزار سکھ ماریا سی اب دالی نے جنہوں بڑا کا لوکھا رہا کہنے وہ تے ناچدہ کہن دے سی قوم مارتی پونی قوم کہن دے کوئی عدی کہن دے جدو دربار سے جیسے دن امرت سر پہلا چرچ بنیا تے پوچھیا گیا بھی یہ ودوان پروچھتو بھی چرچ ساڑا کس طرح دے آسائیاں نے پوچھیا پادری نے میں کسے دا برود نہیں کر رہیا پر میں ایک کہاں گا سیکھ قدی بھی کسے نو تکے نل ترم کنوارٹنے جے کران دا خوندہ گروہ تے ایک بادر سے سیز دے دتا اپنا تلک جنجوں دی خاتر دیتا وہ ترم دی ازادی لی ترم دی سبتنتر تالی ہے چرچ کی ہو جا لگ دے وہ اگو اتر دن دے چرچ تاں بہت سونا بڑایا پر تھاں تھوڑی ہے وہ اگو نا مسکر آ کے کہن دا تھاں دی لوڑ کوئی نہیں پہنی سانو وہ کہن دا جی تو آڈے آگاں ودی گنتی وہ کہن دا اس کر کے لوڑ کوئی نہیں کہ کوئی سالان بعد آ دربار سب چرچ بنوالا ہے یہ شبد کیوں نہ نہیں میں بنتی صرف ہوتے کر لگا گروہ بکش دا ہے اپنا بشاہ ہے نہیں پادری بور ریا سی کہ جیڑا عیسیٰ جی نے ستر گناہ ماف کر دیا او گناہ ماف کر دیا چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پر مائے جان دا ہوتھے سکولہ جو پڑھ دیو گڑی بند کر دیو ہون تسی پھلانے دے بتے دا نا لو پھلانے دا جدو ڈریبری بھائی مانے انہیں سلف ہی نہیں مارنی ہونی سا دلاؤ تا کام آرو میں ہوتا نا لگنا تا کام آرو جا گڑی سٹارٹ ہوگی نکے جے بچے نو کہنے ویکھو ایس ناج کی نیتاکت ہے گروہ شاہب کہن دیا ایسا کدی نہ کرو اے ترم نہیں ہندہ اے راج نیتی دائی ایک ہی حصہ ہندہ ہے کہ سران دی گنتی بدانی ساڑھی گنتی بہت بات جائے حضور نے ماترہ تے زور نہیں جے دیتا حضور نے گونتے زور دیتا وہ کہہ رہے ہیں سی ستر گناہ معاف کر دیا بہت بڑے نیو تے پائیسے ویر سنگھ چھوٹے جب بچے پڑھ کہے پریمری سکول سنجھ دوں وہ کھلو گئے تے کہن لگے جے کوئی ستر تو باد معاف کر دیتا وہ کہہ دے پھر دو بڑھ دا کہہ دے کونے ستر تو باد معاف کرنے والا وہ نانے انہ دے نانے دی بڑی سنگھ دا اثر سی پائی سبتے کہہ دے ستر تو باد کون والے نکے دے بچے تے اکو دم بڑی پیار پریواج کیا میرا نانا میں نے سکھاندہ ہے کہ میں مور کی قوتک بات کھے کوٹ پر آدھی تریارے گر نان کی جن سنیاں پیکیا سے پھر گربازنہ پریارے پھر گربازنہ پریارے پھر گربازنہ 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 پھر گربازنہ